موسیقی موسیقی ملک بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی چاہ رہی ہے عید الفطر کے ہزاروں اجتماعات امت مسلمہ اور ملک کی ترقی خوشحالی اور عام کے لیے خصوصی دعائیں لہور، اسلامباد، پشابر، کوئٹا اور کراچی سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید الفطر کی اعدائی کی پیسل مسجد میں عید الفطر کا اجتماع سوادھی عرب اور دیگر مسلم مالک کے سفیروں کی بھی شرکت گلے شکوے ختم میٹھے بول سب ایک دوسرے کے گلے لگ گئے دنیا میٹیا گروپ کی جانب سے اہل اسلام کو عید الفطر کے خوشیاں مبارک موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے موڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی ملکی ترقی خوشحالی اور عام کے لیے دعائیں وفاقی وزیراعظم کے ساتھ نماز عید ادا کی وزیراعظم نماز عید کے بعد لوگوں میں گھل مل گئے وزیراعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں پاکستان کو خوشحال اور ترقی آفتہ ملک بنانا ہے دکھی انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھنے کا اہد کریں عید کے موقع پر پلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو یاد رکھیں ملکوں صحیح معنوں کو اسلامی دفاعی مملکت بنائیں گے پلسطین میں بے گناہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے جبر کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیں ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس وسائد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس عید پر اس بات کا اہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاعی مملکت بنائیں ایسے موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ٹالے فون اکراب تھا صدر زرداری نے وزیراعظم کا عید کی مبارک بات دی صدر مملکت اور وزیراعظم کا ایک دوسرے کے لینے تمنداؤ کا اظہار صدر آصف علی زرداری نے نباف شاہ میں نماز عید الفطر ادا کی ملکی سلامتی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا صدر مملکت لوگوں سے ملے اور عید کی مبارک بات دی چیرمن پیپلز باسی بلاول بھٹو نے گڑے خدا بخش میں نماز عید الفطر ادا کی نماز عید کے اجتماع میں وزیراعظم مراد علی شاہ قائم علی شاہ اور دگر شخصیات کی بھی شرکت بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ شہریوں سے عید بھی ملے بلاول بھٹو کی شہید بینظر بھٹو اور زلفکر علی بھٹو کے مزاد پر حاضری فاتحہ خوانی پھولوں کی چادر چڑھائی سعودی عرب میں نماز عید الفطر کے سب سے بڑے اجتماعات مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید الفطر کے روح پرور اجتماعات لاکوف اور زندان اسلام کی شرکت عرب ممالک سمیت افغانستان فلپائن ملیشیا میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے برطانیہ سمیت یورپ امریکہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی آج عید مقبوزہ کشمیر میں بھی آج پاکستان کے ساتھ عید منانے کا اعلان بھارت اور بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا عید جمعیرات کو ہوگی وزیرالہ پنچوہ مریم رواز کا ٹاؤنچپ میں سوشل ویلفر کامپلیکس میں چمن آفیت اور دارالفلخ کا دارہ عید کا دن سپیشل بچوں خواتین اور بزرگوں کے ساتھ کسارا بچوں کو کھیلوں نے دیے اور بیٹھائی تقسیم کی مریم رواز نے سپیشل بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کے کٹا اور گھپ شپ کی وزیرالہ پنچوہ مریم رواز نے مریض خاتون کو چوڑیاں بھی پہرائیں عید پر بچہ پارٹی پرجوش عیدی ملنے پر بچوں کی موجیں جی بھر کر سیر سپاتے ہلا گولا کسی نے جھولوں سے دل بہلایا تو کسی نے تھنڈی تھار آئس کریم کے مسے اٹھائے عید پر میل ملاقاتیں گھروں میں دعوتوں کا احتمام پارٹس اور تفریق گاہوں میں رش کسی کے جھولے بھی لیے لیےczenia میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا ہم نے بہت زیادہ جھولے لیے ہیں اور میں کسی میں بھی بیٹھا تھا کسی کے سیار کی تھی عید پر اپنے پیاروں کی یاد شہریوں نے قبرستانوں کا رخ کر لیا قبروں پر پھول رکھے فاتحہ خانی کی مرہمین کے سال سواب کے لیے دعائیں کی میاری صاحب قبرستان میں شہریوں کی بڑی تعداد موجود فاتحہ خوانی کا سرسلہ چاری عزیراعظم کا یو اے کے صدر امیر قطر اور ترک صدر رجب طریب اردوان امان کے سلطان اور صدر آزربائیٹان سے ٹیلی فانک رابطہ وزیراعظم شہباز شریف نے سب رہنماؤں کو عید کی مبارک بات دی اقتصادی رابطے بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے عمور پر گفتگو رہنماؤں کی جانب سے قومی مفادات پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کا عیادہ شہباز شریف نے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں فلسطینیوں پر ظلم و جبر سے متعلق تباتلہ خیال کیا وزیراعظم کی مقبوضہ کشمیر میں نے حتے مسلمانوں پر جاری ظلم کے خاتمے کے لیے دعاوں کی اپیل کی وزیراعظم نے رہنماؤں کو دور پاکستان کی دعوت بھی دے دی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بشرا بی بی کی ملاقات ملاقات ایک گھنٹہ تک جاری رہی بشرا بی بی اڈیالا جیل سے واپس بنی گالہ روانہ ہو گئی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے دوسری طرف دورانی عدد نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیل میں دلائل دینے والے پروسیکیوٹر کا تبادلہ رانہ حسن عباس کی جگہ پروسیکیوٹر ادنان علی کو سیشن جج شاروخ ارجمند کی عدالت میں تائینات کر دیا گیا مشکل حالات میں بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر مشکل وقت کا سامنا کریں گے فلسطینیوں کے قربانیاں رائے گا نہیں جانی چاہیے دشمن ہمارے جوانوں کو نشوانہ بنا رہے ہیں مضمت کرتے ہیں چیرمند سینٹ یوسف رزا گلانی کی بیڈیا سے گفتکو کہا اسلاحات لانی پڑیں گی تاکہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلاٹ فاؤن پر ہو سفاظی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا کہنا ہے کہ سعودی والی اہد نے پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہم نے کہا امدار یا خیرات نہیں سرمایہ کاری چاہتے ہیں وزیراعظم ٹیک سسٹم کو ٹھیک اور اخراجات کو کم کرنا چاہتے ہیں عالمی جریدے کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے پی آئی ایک سال کا اسی ارب روپے کا خسارہ برداشت کر رہے ہیں سیاسی صورتحال ہے یقیناً وہ اچھی نہیں ہے اور آٹھ فروری کے الیکشن کے حوالے سے جو سیاسی استحقام پاکستان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا ملک اس وقت معاشی دلدن میں دزا ہوا ہے سیاسی صورتحال اچھی نہیں آٹھ فروری کے بعد جو سیاسی استحقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا کچھ جماعتیں اور رہنوہ پارلیمنٹ میں تو معجود ہیں لیکن سیاسی عدم استحقام کے لیے بھی کوششہ ہیں لیگی رہنوہ رانہ سناؤلا کی میڈیا سے گفتگو کہا اتحادی حکومت کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں ہم دو تہائی اکثریے سے آتے ہیں تو مشکل فیصلے نہ کرنے پڑتے بدقسمتی سے بانی پی ٹی آئی کو عید کی نماز دیگر قیدیوں کے ساتھ ادا نہیں کرنے دی گئی شاہ محمود قریشی کو بھی دیگر قیدیوں کے ساتھ نماز ادا نہیں کرنے دی گئی یہ فسائیت کی انتہائیت جس کے مصمت کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اومر ایوب کی میڈیا ڈال وزیراعظم نے صاف کہا ہمارے کرزے نہیں سرمایہ کاری چاہیے یو اے ای اور قطر سے بھی وزیراعظم کی بات ہو گئی وزیراعظم نے مواشی تباہی کی کوئی وعدہ وفا نہیں کیا ایم ایف کا جو پاکچ مل رہا ہے شاید آئندہ ضرورت نہ پڑے